ہمارا اتحاس کہتا ہے یتر ناری پوجنتے رمنتے تتر دیوتا جہاں ناری کی پوجہ ہوتی ہے وہیں دیوتاؤں کا نباس ہوتا ہے کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے پرنتو ہوتا نہیں ہے اس دیش کا اتحاس یدی ہم پڑھیں تو شاید بھی کوئی ماں یا کوئی ساس یا کوئی اور کنیا برونہتیا کے بارے میں سوچے بھی اس دیش کا اتحاس یدی میں بھگوان شیو سے لوں تو یدی شیو میں سے ای کی ماترہ ہٹا دی جائے تو وہ صرف شو رہ جاتا ہے یعنی بینا شکتی کے شیو بھی شو ہے تو ہم اس سنسار کی اس بھومندل کی سنگرچنا بینا اس طریقے کیسے سوچ سکتے ہیں ہم سیتا رام کہتے ہیں کبھی ہم نے رام سیتا نہیں کہا سیتا رام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سیتا کا درجہ ہم نے رام سے پہلے دیا پرنتو سمیں نے کروٹ لی آج نہ تو لوگ رامائن کو جانتے ہیں نہ لوگ مہابھارت کو جانتے ہیں نہ لوگ ہمارے ویدوں کو جانتے ہیں نہ لوگ ہمارے پرانوں کو جانتے ہیں نہ لوگ ہمارے نشدوں کو جانتے ہیں یدی جانتے ہوتے تو اس طریقہ سممان جتنا ہندو سنسکرٹی میں دیا گیا وہ شاید کسی اور سنسکرٹی میں دیا نہیں گیا اس ہندوستان کے پرانوں میں ساویتری اور ستیوان کی قطع ایک ساویتری ہی مرے ہوئے ستیوان کو یم کے موں سے واپس لا سکتی ہے کوئی ستیوان کبھی ساویتری کو واپس نہیں لایا مری یہ حمد کیول ساویتری کر سکتی ہے ایک دمینتی ہی ہارے ہوئے جوئے میں نل کو واپس لا سکتی ہے انیتہ کوئی نل کبھی دمینتی کو واپس نہیں لایا یہ ایک استری کا تیاب ہے یہ ایک استری کا بلیدان ہے کہ ہم اس رشکی میں زندہ رہے ہیں انیتہ یدی منوشیہ کو کہا جائے کہ وہ نو مہینے کا یہ درد سہ لے تو وہ شاید سہ نہ پہتا ہے یہ استری ہے جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا کر اپنا گھر مان لیتی ہے انیتہ یدی کسی آدمی کو کہو کہ سسرال جا کر رہ لے تو دو دن سے زیادہ رہ نہیں سکتا دو دن کے بعد پیٹ میں درد ہونے لگتا دو دن کے بعد تکلیف ہونے لگتا یہ صرف استری کا سکتی ہے کیونکہ استری کے اندر ممتہ استری کے اندر دیع استری کے اندر کرونا استری کے اندر جو سنے ہے وہ پرش میں کبھی ہو نہیں سکتا اور ہمارے قرآن کہتے ہیں جب جب پرش میں کیونکہ یہ سائنس بھی بانتی ہے کہ یہ سب دائیں برین سے چلتا ہے دائیں جو برین ہیں اس میں یہ سارے گھن ہوتے ہیں اور جب جب بیتی ان گھنوں کے طرف اکرشت ہونے لگتا ہے جب جب پرش میں یہ استری کے گھن آنے لگتے ہیں تو وہ پرش پرش نہیں رہ جاتا وہ پرش سنت بن جاتا ہے جب جب بیتی میں ستریڑ گھنوں کی پورتی زیادہ ہونے لگتی ہے تب تب بیتی پرش نہ رہ کر ایک سنت بن جاتا ہے ایسا ہمارے قرآن پہ اور ایسا آپ سائنس بھی ماننے لگی ہے کہ ان گھنوں کا جو بکاس استری میں ہے وہ پرش میں ہونا اسمبو ہے پرنتو جو پرش پریاس سے ان گھنوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ پرش ہی اس کا جیون چھلیش کہلاتا ہے وہی پرش اپنے جیون کو سفل بناتا ہے وہی پرش اپنے جیون کو ساتھ تک بناتا ہے ہندوستان میں یدی آپ نے رمائن پڑھی ہو تو سلوچنا جیسی ستھی مستری کوئی نہیں کہتے ہیں جب میگنات ید میں مر گیا تو سلوچنا کو سوچنا دینے کے لیے میگنات کی ایک باجو تیر پر لگا کر سلوچنا کے محل میں ڈال دی گئی اور سلوچنا نے جب اس باجو کو دیکھا تو سلوچنا کے ستتو کے پرباب سے وہ باجو چلنے لگی اور کھون سے لکھ دیا میگنات تب سلوچنا کو یہ پتہ لگا کہ یہ میگنات کی باجو اور بھگوان رام نے کہا کہ سلوچنا جیسی ستی ستیوں میں نہیں ہوتی اس کے میگنات کے شب کو سلوچنا کو باعزت سونپ دیا جائے یہ بھگوان رام نے کہا اور کہتے ہیں جب بھگوان رام نے سلوچنا کا میگنات کا شریر دینے کے لیے مرا ہوا شریر دینے کے لیے لنکا سے لوگوں کو بلایا تو سگریب کو بشواس نہیں ہوا کہ سلوچنا جیسی کوئی ستی ہو سکتی ہے سگریب نے کہا کہ میرے من میں ایک بیعتہ ہے میرے من میں ایک پھنٹہ ہے یدی سلوچنا سچ میں ستی ہے تو جب سلوچنا میگنات کے شیش کا درشن کرے تو یدی میگنات کا شیش مسکرا دے گا تو میں مان لوں گا کہ سلوچنا میں کوئی شکتی ہے اور کہتے ہیں جب بھگوان رام نے سلوچنا کے سامنے میگنات کا ڈھکا صرف منگایا اور جب اس سر کو اگھاڑا گیا تو میگنات کا سر سور سے ہسا اور جیسے ہی ہسا تو سگریب نے کہا کہ سلوچنا جیسی ستی نہ شوطو نہ مرشن ایسا ہمارا اتحاس ہے جس اتحاس میں سلوچنا جیسی ناریوں نے جنم لیا ہو جس اتحاس میں مدلسا جیسی ناریوں نے جنہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بمکت کر دیا چاروں بکتوں کتروں کو آتنوں بہت کرایا چاروں کتروں کی مکتی کرا دی جس اتحاس میں دیو کی جیسی ماتا جس نے اپنے سات بچوں کو بار دیا ہو کہ آج بھی سنتان دنس کا ود کرے گی ایسی ماں نے جنم لیا ہو جس اتحاس میں یہ شودہ جیسی ماں جس نے شریف کرشن کو کبھی دوسرا نہیں سمجھا یہ ماں ہی کر سکتی ہے کرشن کو دوسرا نہ سمجھ کر کرشن کو اپنا ہی سمجھ کر یہ شودہ نے پالا اور کبھی دیو کی کمی نہیں آنے دی یہ ہمارا اتحاس ہے اس اتحاس میں دروپتی جیسی کنیائی ملی جنہوں نے یدی بھگوان کو پکارا اور اتنے آٹھ سے پکارا اتنے ممتہ سے پکارا کہ دریو دن ساڑھی کھیچتا چلا گیا پر وہ ساڑھی کبھی دروپتی کو نگن نہیں دریو دشاسن تھک گیا کھیچ کھیچ کر ساڑھی پرنتو پرماتمہ کی ایسی قریفہ دروپتی پر ہوئی کیونکہ دروپتی میں ستی کا پرپاو دروپتی کا ستیت اتنا سٹرونگ تھا کہ دشاسن کھیچتا کھیچتا تھک گیا اور پرماتمہ کی اسیم قریفہ سے وہ پانچ گز کی ساڑھی سینڈوں کلومیٹر میں بدل گئی اتنے شاہ صاحب جس دیش کے اتحاس میں کنتی جیسی ماں ہو جس دیش کے اتحاس میں کوشلیہ جیسی ماں ہو جس دیش کے اتحاس میں کہ ای جیسی ماں ہو جس دیش کے اتحاس میں سمترہ جیسی ماں ہو اس دیش میں یدی ہم کنیا برونکتیا کے بارے میں سوچیں بھی تو وہ باب ہوگا کیونکہ کشلیہ نے جانتے ہوئے کہ اس کا پتر سنگھاسن پر بیٹھے گا راج سنگھاسن پر بیٹھے گا پھر بھی اپنے پتی کی آگیا سے پتر کو بنواس میں جانے کہ کئی نے یہ کرم کیوں کیا کیونکہ کئی چاہتی تھی کہ راب کا جنم کسی بڑے کارے میں لی ہوئے کسی چھوٹے کارے میں اس لیے ساری برائی یعنی لی تو کئی نے کہ کئی برائی کا انگ بن گئی انیہ تھا میری بات مان لے نا کہ کئی جیسی یوتہ اس دھردی پر نہیں ہوئی جب دشرت کا رت کا پہیا ٹوٹ گیا اس کا بیچ کا چاہ ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں کہ کئی اس رت کو چلا رہی تھی کہ کئی نے اپنا ہاتھ اپنا پورا باجو اس پہیے میں دے دیا اس کی باجو نے چاہ کا کام کیا پرنتو مہراج دشرت کا رت رکا لیں یہ ہے کہ ایک ہم بہت بہت لوگ جانتے ہیں ہم لوگ صرف اوپر کی باتیں جانتے ہیں یدی ہم اپنے اتحاس کو اندر سے جانے تو شاید ہم کبھی کنیا بھونتیا کے بارے میں سوچیں بھی اتحاس کی باتیں بہت لمبی ہیں میں پھر آپ سے چرچہ کرتا رہوں گا پرنتو آج جو ان بچوں نے کیا یہ بچے یدی آپ پتا کریں تو کوئی امبالہ کا ہے کوئی کرنال کا ہے کوئی کہیں کا ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروفیشنز کے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سکولز کے ہیں الگ الگ پولیجز کے ہیں سب مل کر ایک سوتر میں ایک مالہ پی روئی اور ہم کو نہ کیول ایک منورنجن دیا پرنتو ایک سٹرانگ میسیج دیا ایک اتنا سٹرانگ میسیج کہ کنیا بھونتیا ہریانہ ویسے سب چیزوں میں نمبر ون ہے پرنتو آئرنی ہے کہ کنیا بھونتیا جیسے چیزوں میں بھی نمبر ون ہے جہاں ہریانہ کو آخری ہونا چاہی ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ان بچوں کے پریاد سے اور رنجن صاحب جیسے ستردھار کے پریاد سے جگ جگ میں جو یہ جوت جلائیں گے گاؤں گاؤں میں جو یہ جوت جلائیں گے اس سے کنیا بھونتیا میں میں یہ تو نہیں مانتا کہ کم آ جائے اور در کو کم کرنائی ہمارا سب سے پہلا دھے ہے سب سے پہلا موٹیو ہے سب سے پہلا ایم ہے سب سے پہلا اوجیکٹیو ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ ڈاکٹرز کے تلینکس بند کر دو کچھ نہیں ہونے والا سب سے ضروری چیز ہے جاگرتی اور اس ناٹہ کے مادیم ہے ایک شک مادیم ہے لوگوں کے اندر جاگرتی پیدا کرنے کا اور جس دن ہمارے اندر آتما جاگرتی ہوگی اس دن ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کہ کنیا برو نہ تیار ہو اس دن کوئی کنیا کی حدیہ کرے گا نہیں کیونکہ آتما جاگرتی سے یہ سمبب ہے کہ کنیا کے کتنے گوڑ اس لیے آج آپ سب لوگوں نے اتنے پیار سے اس ناٹک کو سنا آپ سب بھی دیکھا آپ سب بھی بتائی کے پات رہے ہیں